اور جناب یہ تمام اکامہ ہولڈر جو سعودی رد میں مقیم ہیں ان کے لئے کا اہم اپ ڈیٹ ہے کہ ریاض میں پچھلے دو ماہ کے دوران اکامہ قوانین کی سینکڑوں خلاف ورزنیاں ریکارڈ ہوئی ہیں تمام اکامہ ہولڈرز بات کا قیار رکھیں کیونکہ اکسپائر نہ ہو ان کا توصیح وقت پر ہو جائے ریاض میں تفتیشی ٹیموں کے دوروں میں گزشتہ دو ماہ میں تین سو ستتر خلاف ورزنیاں ریکارڈ کی گئی یہ تفتیشی ٹیم میں جو ہیں وہ ریاض گورنریٹ پولیس بندیا اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے جو ہیں مقین ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 377 جو ہیں وہ اس میں خلاف ورزنیاں ریکارڈ کی گئی ہیں تفتیش کاروائی کے دوران اکامہ قوانین کی جو ہے وہ ان جو خلاف ورزنیاں ریکارڈ ہوئی ہیں ان کو ریکارڈ پر لایا گیا ہے اس میں جو ہے وہ باسی اور تجارتی پردہ پوشی کے آٹھ شالان بھی شامل ہیں تفتیشی ٹیموں نے ریجن کے متعدد بزاروں کا دورہ کیا جن میں سبزی منڈی، پرانہ سامان پروک کرنے والی مارکیٹ، حراج اور دیگر مقامات شامل تھے یہاں پر تفتیشی ٹیموں نے دورے کیا اور یہاں پر بہت سے لوگ اکامہ قوانین میں حلاف ورزی کرتے میں پائے گئے اکامہ قوانین کا جاننا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بندے کا اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے یہاں پر اکامہ قوانین کی خلاف ورزیاں درد کرتے ہیں جب کوئی غیر ملکی کارکور اپنے سپانسر کے علاوہ کسی جگہ پر کام کرتا ہے اور اس کو تجارتی پردہ پوشی کے طور پر اس کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایسے غیر ملکیوں کے لیے جو کسی سعودی شہری کے نام پر اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اکامہ قوانین کی خلاف ورزیوں میں آتے ہیں یعنی آپ کے اکامہ کا اکسپائر ہونا اور اس کے باوجود کام کرنا یا آپ جس آجر یا سپانسر کے پاس ہائر ہو کر آئے تھے ریکریوٹ ہو کر آئے تھے اس کے بجائے آپ کے لیے اور کام کرتے پر پائے گئے ہیں یہ بھی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ آپ کسی سعودی کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں تو یہ بھی اکامہ قوانین کی خلاف ورزی ہے